بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم النبیجین وعلى آلہی وصحابہی اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرناپور تو تو گیا ہو ٹھیک ہے یہ فکرات سب سے پہلے گل بخاری صاحبہ نے دکھا اور ہم نے کہا کہ گل بخاری جو ہیں ان کے پاس اطلاع تو ہوتی ہے روابط تو ان کے ہیں بھائی جرنیل دی تیئے تھے جرنیل دی بہوئے تھے اطلاع تو ہوگی نا اس کے پاس اس کے پاس نہیں ہوگی تو کس کے پاس ہوگی تو گل بخاری نے جب یہ ٹویٹ لکھی جنڈا مرتو تو گئے ہو تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے تو پھر ہم نے بھی کسی کو عرضی ڈالی زمردار لوگوں کو عرضی ڈالی تو زمردار لوگوں نے ہمیں یہ سمجھایا انہوں نے کہا کہ دیکھئے ایک ایک ایکشن بار بار دورانے سے ایک ہی نتیجہ نکلا کر ٹھیک ہے اور ہم سے زیادہ افغانیوں کو کس نے پالا ہوگا یا کس کا رابطہ رہا ہوگا ٹھیک ہے نا چالیس دو جنگیں لڑ لی ہیں ہم نے ان کے ساتھ یا ان کے ذریعے ذریعے کے اوپر آپ کے نظر لکھنا ہے جس دن مجھے بزرگوں نے اجازت دے دی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو کرائی کی بندوقیں ہیں احبت اللہ افران زیادہ صاحب کی قیادت میں ٹھیک ہے نا ان کی مبلغ اوقات کیا ہے اور افغانستان کی دونوں جگہوں کے خاموش مجاہد کون سے ٹھیک ہے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھئے اب وہ ٹی ٹی اے کے ساتھ مذاقرات بھی کر سکتا ہے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے اور پفتون والی ہوتا ہے فوری طور پر پی ٹی ایم کو بھی لا گئے بٹھا سکتا ہے اس نے پی ٹی ایم سے سنا ہے ملاقات بھی کر لی ہے منظور پاشتین صاحب بھاگے بھاگے آئے ہیں ٹی ایم کے پی سے ملاقات کرنے کے لیے تو وہ سارا جو تھا نا وہ بیانیاں شیانیاں ان کا وہ نکل گیا اپنے جگہ کے اوپر تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر وہ طریقے طالبان افغانستان سے بات کر سکتا ہے اور اس کو پوزٹیو ریسپونس بن رہا ہے تو وہ لے لے اور کیونکہ وہ ان تمام لوگوں سے زیادہ سمارٹ ہے جنہوں نے ان سے مذاکرات کیے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ اقل مند آدمی ہے ہم نے بھی ان کے ساتھ چاریس سال ڈیل کیا ہے اور دوہا مذاکرات جو ہیں جو سائن ہوا اور اس سے جس طرح وہ ڈیوی ایٹ کیے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو ہمارے سامنے تو ان کے بڑے تجربے ہیں تو انیمین گنڈا پور جو ہے اگر وہ یہ حرکت کرنا چاہتا ہے اور ان سے دھوکہ کھانا چاہتا ہے خاص طور پر جب اس کی اپنی حکومت جو ہے وہ خطرے کے رشان سے اوپر تیر رہی ہے تو ایزی صورت میں اگر وہ یہ حماعت کرنا چاہتا ہے تو اسے کر لینی چاہیے کیونکہ وہ بہت اکل مند آدمی اکل مند کے اوپر قومیں لگا لینے آپ اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ویک پوزیشن میں جب بات کریں گے تو آپ کا جمخاتب ہے وہ آپ کو اسی طرح ڈیل کر رہی کرنا میں کہا جی بات تو آپ کے درست ہے تو انہوں نے کہا کہ اپیزمنٹ آف ٹیررسٹ جو ہے نہ وہ دوہا مذاکرات کے ذریعے کامیاب ہوئی نہ جنرل فیض حمید صاحب کی اس میں کامیابی حاصل کی جو اس نے بیریسٹر صحیف کے ذریعے اپنا ایک ذاتی وفت بھیجا تھا وغانستان میں میں کروا کے دیتا ہوں میں ہینڈل کرتا رہا ہوں اس معاملے کو میں آپ کو ریزلٹ دوں گا پینگے کور کمانڈر پشاور اس نے یہی کہا تھا کہ میں آپ کو ریزلٹ دیتا ہوں میں ان لوگوں کو ہینڈل کرتا رہا ہوں میں ان کو جانتا ہوں فیض حمید اس پوری واردات کے اندر اپنی ریلیونس کریئٹ کرنا چاہ رہا تھا اور افغانستان کے اندر اس نے جو اپنے ذاتی اساسے جنریٹ کیے تھے ان کو سیل تھو کروانا چاہ رہا تھا اور انہیں اٹھا کے پاکستان کے اندر لانا چاہ رہا تھا تاکہ کل کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکے اور وہ لایا بھی یہ جو کی پی کی اندر جو ہے امرانڈو ازم کر آج ہے اور یہ جو کی پی کی اندر جو ہے وہ کسی شریف آدمی کی عزت محفوظ نہیں ہے اور کسی شریف آدمی کا کاروبار محفوظ نہیں ہے میں کی پی کی کے رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں تو وہ کنوں نے برباد کیا ہے وہ افغانڈو ہوں نے کیا ہے تو وہ افغانڈو یہ لے کے آیا ہے واپس فیض حمید لیکن ادھر اس نے سودا اپنے ادارے کو یہ بیچا کہ جناب میں ہینڈل کر پا رہا ہوں اتنا عرصہ ہو گیا تو مجھے موقع دیں یہ فائنل وی بلو میں دوں گا حالانکہ وہ بیسیکلی وہاں پہ جا کے جس طرح کوئی چور جو ہے وہ چوری کہہ کے بار نکلے اور بار نکلتے اس کو لوگ گیر لیں اور وہ دھوکہ دے کہ انہی لوگوں کے اندر شامل ہو جائے جو چور پکڑنے کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوں تو پھر وہ ایک دفعہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے آپ اندر جانے دے میں دیکھیں وہ جا کے اپنے نشان بٹا کے آنا چاہ رہا ہوتا ہے تو فیض امید نے بھی یہ کیا اور نشان مٹ آئے آجا جی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب پی ٹی ایم کا ایڈنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک گینگ کی شکل میں جو ہیں وہ کبھی وہ اب آپ دیکھئے پی ٹی ایم بنے کس لیے تھی کہ افغانیوں کو افغانڈوں کو ہمارے الاتموں سے نکال گئے واپس بیٹا جائے اور آج ان کا ایڈنڈا حرف بہرف پی ٹی ایم سیکولر جماعت ٹھیک ہے پیور سیکولر جماعت اس کے زیادہ تر ورکر اے این پی سے ٹوٹے ہوئے ٹھیک ہے پیور سیکولر لوگ اور سیکولر سیاست کے لوگ ایسے پی این پی کے اندر میں نے پانچ وقت کے نمازی دیکھے ہیں ٹھیک ہے ہا اور لیکن پی ٹی ایم کے اندر اس طرح کا کوئی میں نہیں دیکھ جس نے کبھی میں نے کم از کم کسی کو نماز والا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا سیکولر لوگ ان کا ایڈنڈا حیبت اللہ افمد زیادہ سے مل رہا ہے یہ کیسی بات سمجھے ہیں آپ اس کا مطلب ہے کہ مذہب پرائیورٹی نہیں ہے تنظیر نہیں ہے پفتون ونی جو ہے مطلب کہ پفتون ونی کہنا بھی میرا خیال ہے وہ پفتونوں کے ساتھ زیادتی ہوگی یہ بیسیکلی جو لوٹے رہے ہیں وہ گینگ کی شکل کی اثر گینگ اپ کرتے ہیں ایک گینگ دوسرے کو گینگ کو سپورٹ کرتا ہے جب ان کا لڑائی پولس کے ساتھ یا فوج کے ساتھ ہو جائے تو کریمنل کے جو گینگ ہوتے ہیں وہ آپس میں گینگ اپ کرتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ وہ باری مدد ہے کہ وہ سیکولر گینگ ہے اور وہ جو ہے وہ نماز پڑھ لے میں لگ گینگ ہے بچوں کو درسے دی اس ویدے تارا ہی کوئٹا کے اندر بیٹھ کے جب ہمارے ٹکڑوں پہ پڑھ لاتا ہے امت اللہ عقمنزہ تھا انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک ملک جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اپنی باؤنڈریز کے اندر رکھنے کی پوششکار رہے اور جبکہ لوگ جو ہیں وہ پشابر کی طرف دیکھتے ہیں کوئٹا کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ بنیادی طور پہ لکی مروت کو بگرام ایر کوئٹ بنانا چاہتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کے پی کے ان لوگ جو ہیں وہ اس بات کی اجازت دیں گے تو میں نے کہا پائین کے پی کے دلوکہ نے اجازت نہیں دے رہی ہوندہ پچھتا کونڈ ان کا منڈٹ چوری ہو گیا آٹھ فرگری کو الیکشن کمیشن کے لوگ جو ریٹرننگ افریسر تھے خرید دے گئے کے پی کے اندر ریٹرننگ افریسر کو یہ لالج دیا گیا ہے کہ الیکشن میں آپ ہماری مرضی کے نتائج دیں ہم آپ کو آپ کی مرضی کی پوسٹیں دیں گے ٹھیک ہے پوسٹنگیں دیں گے ٹھیک ہے اور وہ پوسٹنگیں ان کو دی گئی ٹرانسفر کر کے جس پہ وہ اپنی دنیا بنا رہے ہیں اور آخرت تباہ کر رہے ہیں اس وقت کرپشن کے اندر گھوٹے گھوٹے خوبے ہوئے ہیں اس وقت وہ لوگ ایک فارب آپ سٹیڈی کروا لیجیے آپ میں پاکستان کے اداروں سے مخاطب ہوں کہ جو لوگ الیکشن والے دیکھیں توارے نہ لگی مخاطب ہوں توارڈی مرضی دیں بیئر تھوڑی ہوئے بڑا براڈر ایجنڈا اپنی طرح سے کسی صاحب نے بیش کیا تھا سنا ہے تو بادلہ ہونے لگا انہوں نے پیش کیا تھا کہ کے اندر اگر ہم پی ٹی آئی گلائیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر وفاق کو میچے میں رکھا جا سکے گا اس کی اوقات میں رکھا جا سکے گا یہ کسی صاحب نے الیکشن سے پہلے ایجنڈا پیش کیا تھا اور پھر جناب انہیں کھل کھیلنے کا موقع دی گیا میرے موہ نکل گیا کسی صاحب نے یہ جا کے اپنے جگہ کسی جگہ کے اوپر یہ بریفنگ دی تھی کہ وہاں پہ ان کو آنے دیں بلکہ لے کے آتے ہیں اور ان کو اپسولوٹ میجورٹی دیتے ہیں اور نتیجے کے طور پہ وہاں پہ اس کو استعمال کریں گے وفاق کو اوقات میں رکھنے کے لیے جو وفاق کے اندر حکومت بنے گی پہلے ہی کمزور حکومت بنے دینی ہے ہم نے پنجاب کے اندر بھی نان لکھی کرائیں گے اور کریں گے اور اس کے لیے پوری آرگنائزڈ ایکٹیوٹی تھی جنرلیسٹ آن بورڈ تھے اور یہ خاک سار یہ بات پہلے دن سے کر رہا ہے جنرلیسٹ آن بورڈ تھے جنہوں نے پانچ و جن رولا پا دیا تھا کہ میں نے پرزنت آئے جائے ہیں پی ٹی آئی جیت گئی پی ٹی آئی کی ایک سان دوئے سیٹیں پانچ ساٹھ سے چھے درویہ میں نے کر دی تھی جب ابھی گنتی کا عمل میں شروع نہیں ہوا ٹھیک ہے اور یہ اتنی آرگنائزڈ ایکٹیوٹی تھی گراس روٹ لیول کے اوپر کہ میں نے کرتے باہر آکے ساڑھے پانچ و جہاں ٹام مار گئے تھا ٹھیک ہے نا میں نے کرتے باہر آکے گیٹ کو انٹے مار گئے تھا ساڑھے پانچ بجے چھے بجے گنتی شروع ہو مطلب کہ گنتی کا لان ہونا شروع ہونا تھا اور بہت سارے ہلکوں پہ تو جا کی جہاں پہ زیادہ ووٹ پڑ جائے وہاں پہ تو جا کی تھی آٹھ بجے فارم پنتاریس تھی گلتا ہے تو میرا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ ہو جگا تھا آرگنائزڈ ایکٹیوٹی تھی لوگوں کو گمرہ کیا کیا اور جس طرح پیرلل دارے کے پیرلل کھڑا کیا گیا تھا دارہ اس کے ذریعے تو اینی ہون اب وہ جو ہیں وہ وہاں پہ کے پی کے اندر ہی ہوتا ہوا پایا جا رہا ہے جہاں تک بات میں نے کہا کہ یہ جو گندب مرساہب نے جو واہیاتی بکی ہے اس کا انہوں نے کہا جی یہ تو نقاب دے معافی ہے ٹھیک ہے یہ جھوٹ ہیں یہ جو دھمکیاں ہیں اور یہ ان کا ان کو جواب دینا پڑے گا ٹھیک ہے میں نے کہا ساری وری تھی تسی بڑی جلتی لائن مار دیں انہوں نے سے انہوں نے کہا وہ بندے بدل گئے جیڑی ہو تو لائن ماتے سے ہون سارا لائن رام نلواج کیے تو اسی بھی بے فکر ہو جائے اور عمران احمد خان نیازی نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کے اندر اس نے بڑا لنبا چڑھا ٹویٹ ہے اس کے اندر اس نے وہ تین دفعہ میں وہ باہر نکل دیں اور فوج میں حملہ ور ہونے اور ازاتی کی جنگ لڑنے اور غلامی کی زنجیریں توڑ دینے کی بات کی ہے تو میں نے کہا یہ اتنا نمبا چڑھا اس نے ٹویٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ دیکھو دیکھو دادا دیکھو اگر اس کے خلاف کاروائی کرتے ہیں تو جج بیٹھے ہوئے صدا ہو بھی جاتی ہے لور کورٹ سے وہ ٹیکنیکل بنیادہ کے اوپر اسلام آباد آئی کورٹ اس کو فارق کرتے ہیں تاہم کاروائی ہوگی اور جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ایف آئیہ کی ٹیم نے جا کے چار رکنی ٹیکنیکل ٹیم گئی ہے ریالہ میں اور اس نے جا کے انویسٹیگیٹ کیا ہے عمران احمد خان نیازی کو اس کے نتائج ابھی تک نہیں آئے لیکن انویسٹیگیٹ کر دیا ٹھیک ہوگی اور دوسرا جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی نے خوفناک ٹویٹ کیا ہے میں اس کے کانٹینٹ کو دھرا کے اس کے مقاصد پورے نہیں کرنا چاہا رہا ہے وہ خوفناک یعنی مجید بررحمان سے وہ کوئی دس قطم آگے گزر گیا ایسے کرنے ٹھیک ہے ہاں تو یہ ہے صورتیار تو بہرحال چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ایف آئی اے لہور کے ڈریکٹر جو ہیں صرف رات خان ورک صاحب ان کو حکومت نے فوری طور پر ٹرانسفر کر دیا ہے اور ٹرانسفر کرنے کی وجہات یہ ہیں کہ ان کو جب ڈیوٹی دی گئی تھی کہ وہ اور بلنگ کے اوپر لیسکو کے حکام کی سرزنش کرے اور نگرانی کرے تو انہوں نے نگرانی کی ساتھ میں اپنا بھی لچ فرائی گھر میں شروع کر دیا ان لچ اتنا ان کا زیادہ بڑا ہو گیا کہ ایل ایس کو والا نے شکایت نہ گئی وفات کو کہ جناب ہمیں اپنی لچییں تلنے کا موقع ہی نہیں مکڑا اس نے اتنا برد بچ اس کے اندر فرائی گھر میں شروع کر دیا تو ان شکایت کے باعث ان کو ٹرانسفر کیا گیا پولسکیڈر کے ہیں اور میرا خیال ہے پولس میں واپس چلے جائیں گے ویسے ڈی آئی جی کی عوضے کا بندہ ہوتا ہے لیکن یہ بھی ایک خبر تھی تو میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی رہے ویسے ایف آئی اے والوں سے مانے بڑے اچھے تنلکات چل رہے ہیں اور پیار کرتے ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں بلاتے رہتے ہیں ہم جاتے رہتے ہیں چائے بناتے ہیں کہتے ہیں ساڑھے گلوں کیوں اٹھار دے ہو ساڑھے نل بیگ اچھا پیا کرو بسکٹ کھایا کرو تو لیکن وہ نہیں ہے اب کیا کہنے اس کا ان کی محبتیں اپنی جگہ کے اوپر لیکن اسی تھی بھی چھویا رکھنے ہیں نا جی اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آج رہی ہوگی اللہ تبارک وطالعہ آپ کو آسانیہ آتا کرے اور آسانیہ غلقے فدا میں تقسین کرنے کی توفیق اتا کرے